حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا لوگ بدپرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بدپرستی پر مجبور کرنے لگے خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بدپرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا اصحاب کحف شہر افسوس کے شرفات تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بدپرستی سے انتہائی بیزار تھے دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزی ہوئے اور سو گئے تو تین برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور غزب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا اس نے اصحاب قحف کے نام ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بے دروس تھا تخت نشی ہوا جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی اس کے دور حکومت میں مذہبی فرقابندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس عزوجل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ اوزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ عزوجل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی حیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزہ براندم ہو کر وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب قحف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخہ سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیان نوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے یملیخہ غار سے نکل کر بازار گئے اور دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچہ ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں یملیخہ یہ منظر دیکھ کر مہوے حیرت ہو گئے کہ الہی یہ ماجرہ کیا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کرا گیا پھر یہ ایک نانبائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیان نوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا بلکہ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ کش شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے یملی خانے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے یہ ہمارا ہی روپیہ ہے حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہے یہ سکہ تین سو برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکے کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ اقدہ حل ہو جائے یہ سن کر یملی خانے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیہ نوس بادشاہ کا کیا حال ہے حکام نے کہا کہ آج روح زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے ہاں سیکڑوں برس گزرے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا یملی خانے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں میرے ساتھی قریب ہی کے ایک غار میں موجود ہیں تم لوگ میرے ساتھ چلو میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں چنانچہ حکام اور امائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے اصحابِ کحف یملی خا کے انتظار میں تھے جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملی خا گرفتار ہو گئے اور جب غار کے موں پر بہت سے آدمیوں کا شور و غوگا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکرِ الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برامت کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحابِ کحف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزی ہوئی ہے تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحابِ کحف کے حال پر متلہ ہو جائیں حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دے دی فوراں ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراؤ امائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحابِ کحف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگشت بیان کی بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا اصحابِ کحف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں پھر اصحابِ کحف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی بادشاہِ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحابِ کحف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اصحابِ کحف کا ایسا روب لوگوں کے دل میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے موں تک جا سکے اس طرح اصحابِ کحف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے موں پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لئے آیا کریں یہ واقعہ تفسیر خازن کے حوالے سے پیش کیا گیا اصحابِ کحف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحابِ کحف کی تعداد کو جانتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ اصحابِ کحف کی تعداد ساتھ ہے اور آٹھویں ان کا کتہ ہے بحوالہ تفسیر ساوی اور آن مجید میں اللہ تعالی نے اصحابِ کحف کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی خوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کے سامان کر تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گرہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں وہ کچھ جو ان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی اس سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحابِ کحف کا پورا پورا حال بیان فرمایا ہے جس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں اصحابِ کحف کے نام ان کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں یملیخہ مکشلنہ مشلنہ مرنوش دبرنوش شازنوش اور ساتویں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اس کا ذکر نہیں فرمایا اور ان لوگوں کے کتے کا نام قتمیر تھا اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوز تھا بحوالہ مدارک التنزیل اور تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ اصحاب کحف کے نام یہ ہیں مقسم لینا یملیخہ تونس نینوس ساریونوس زون وانس اور فل تتیونوس یہ آخری چرواہے تھے جو راستے میں ساتھ ہو لئے تھے اور ان لوگوں کے کتے کا نام قتمیر تھا بحوالہ ساوی اصحاب کحف کتنے دنوں تک سوتے رہے قرآن پاک میں سورہ کحف میں آتا ہے کہ اور وہ اپنے غار میں تین سو برس ٹھہرے تو کفار کہنے لگے کہ ہم تین سو برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ اصحاب کحف اتنی مدت تک غار میں رہے مگر ہم نو برس کو نہیں جانتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے اور شمسی سال کے ہر سو برس میں تین سال قمری بڑھ جاتے ہیں بحوالہ ساوی تو دوستو یہ تھی اصحاب کحف کی کہانی جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستو احباب کے ساتھ بھی ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ